دیکھیں بے سبق آگے وَمَنْ رَمَا رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّحْمُ إِلَىٰ آخَرَ فَمَاتَا يُقْتَسُ لِلْأَوَّلِ وَعَلَىٰ عَاقِلَةِ هِدِّيَّةُ لِلْثَانِی کتاب الجنایات چل رہی ہے بھئی آگے کہتے ہیں وَيُقَادُ عَبْدٌ أَقَرَّ بِقَوَدٍ عَبْدٌ نَكِرَ آیا اور اَقَرَّ اس کے بعد فیل آیا اور قصاص لیا جائے گا ایسے غلام سے عَقَرَّ بِقَوَدٍ جو قصاص کا اقرار کر لے قصاص کا اقرار کر لے بھئی یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے غلام جب کسی کے بارے میں مال کا اقرار کرے کہ میں نے اس کے اتنا پیسے دینے ہیں اتنا مال دینا ہے تو غلام پر تو جو بھی چیز واجب ہوتی ہے دراصل وہ کس پر واجب ہوتی ہے آقا پر اور غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آقا پر کوئی چیز لازم کرے واجب کرے آقا کے حق کو باطل کرے تو لہٰذا اس غلام کا اقرار مال کے بارے میں اپنے آقا پر یہ معتبر نہیں کیونکہ اس سے اس کے آقا کا حق باطل ہوتا ہے ہاں خود غلام کا مواخذہ ہوگا اس اقرار کی وجہ سے اگر وہ آزاد ہو گیا تو اس وقت اگر اس نے مال کا اقرار کیا ہے مثلا زید کے لیے کہ میں نے زید کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو اس وقت تو غلام ہے اگر اس پر مال کو لازم کیا جائے تو وہ دراصل کس پر لازم ہوگا اس کے آقا پر لہٰذا آقا پر تو یہ مال لازم نہیں ہوگا ہاں اگر یہ غلام کسی وقت زندگی میں آزاد ہو گیا تو اس وقت زید اس سے معاخذہ کر سکتا ہے اس کو قاضی کے پاس لے جا کر اس سے وہ مال وصول کر سکتا ہے کہ اس نے اقرار کیا تھا اور گواہ وغیرہ پیش کر دے گا کہ ان گواہوں کے سامنے اس نے فلان وقت میں اقرار کیا تھا میرے لیے ایک لاکھ روپیہ کا اور یہاں جو صورت ذکر ہو رہی ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے اوپر قصاص کا اقرار کرتا ہے مثلا غلام کہتا ہے فلان کا ہاتھ میں نے کٹا تھا یا فلان کیا قتل میں نے کیا تھا تو وہ اپنے لیے کس چیز کا اقرار کر رہا ہے قصاص کا اقرار کر رہا ہے اور یاد رکھو ہمارے نزدیک غلام کا یہ اقرار معتبر ہے غلام کا یہ اقرار معتبر ہے امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام کا یہ اقرار جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس غلام کے ساتھ آقا کا حق ملا ہوا ہے یہ غلام کس کا ہے آقا کا ہے اگر اس غلام سے قصاص لیں گے تو آقا کا نقصان ہوگا تو اس غلام کے ساتھ چونکہ آقا کا حق وابستہ ہے لہٰذا غلام کا اقرار معتبر نہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں غلام کا اقرار مال کے بارے میں تو معتبر نہیں لیکن اگر وہ قصاص کے بارے میں اقرار کرتا ہے تو یہ معتبر ہے کیونکہ کیونکہ خون کے اعتبار سے اپنی جان کے اعتبار سے وہ آزاد آدمی کی طرح ہے کس کی طرح ہے؟ یعنی اصل حریت پر باقی ہے انسان میں اصل ہے آزاد ہونا انسان کیا ہے؟ اس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور یہ غلامی کسی عارض کی وجہ سے آتی ہے مثلا جنگ ہوئی اور دشمنوں نے قید کر کے غلام بنا لیا بھئی تو قدیم زمانے میں جس کو پکڑتے تھے اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا تو غلامی جو ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے لاحق ہوئی تو انسان میں اصل کیا ہے؟ آزاد ہونا اور غلام بھی اپنے خون کے اعتبار سے اصل حریت پر باقی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَيُقَادُ عَبْدٌ عَقَرَّ بِقَوَدٍ اور قِسَاس لیا جائے گا ایسے غلام سے جو اقرار کرتا ہے قِسَاس کا هَذَا عِندَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّحَمٍ فِيهِ اس لیے کیونکہ وہ اس میں متہم نہیں یعنی اس میں بدگمانی نہیں ہے مال کا اقرار کرتا ہے زید کے لیے اس میں تو بدگمانی دلوں میں آتی ہے کہ معلوم ہوا یہ اپنے آقا پر مال واجب کرنا چاہتا ہے اس کا نقصان کروانا چاہتا ہے لیکن یہاں پر تو اس کی جان جا رہی ہے اس کا اپنا نقصان ہے لہٰذا یہاں پر اس طرح کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی تو تحمت کا معنی ہے بدگمانی یہ معنی ہے لئنہو غَيْرُ مُتَّحَمٍ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس میں اس پر کوئی تحمت نہیں ہے لئنہو مُضَرُّم بِهِ کیونکہ وہ اس کے ذریعے نقصان اٹھانے والا ہے لئنہو مُضَرُّم بِهِ کیونکہ اس کے ذریعے اس کو ضرر ہوگا نقصان ہوگا وَلِئَنَّهُ مُبْقَنْ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ اور اس لیے کیونکہ اس کو باقی رکھا گیا ہے اصلِ حُرِّيَّةِ فِي حَقِّ دَمِ خُون کے حق میں اس کے خون کے حق میں یہ کس پر باقی ہے اصلِ حُرِّيَّةِ یعنی اصل انسان میں حُرِّيَّت ہے اور یہ بھی اسی اصل پر باقی ہے اس کو رکھا گیا ہے چنانچہ اسی لیے اگر آقا اس کے بارے میں قصاص کا اقرار کرتا ہے تو آقا کا اقرار معتبر نہیں حالانکہ یہ اس کا غلام ہے آقا کا اقرار کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں معتبر ہونا چاہیے لیکن آقا کا اقرار اس پر قصاص کے بارے میں معتبر نہیں معلوم ہوا اپنے خون کے اعتبار سے یہ کس پر باقی ہے اصلِ حُرِّيَّةِ پر باقی ہے غیر کا غیر کا اقرار اس پر نافذ نہیں وَعِندَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَسِحُ اقرَارُهُ كَمَا فِي الْمَالِي امامِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار صحیح نہیں ہے كَمَا فِي الْمَالِي جیسے کس کے اندر ہے مال میں مال میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کا اقرار معتبر نہیں تو اسی طرح قصاص کو بھی وہ اسی پر قیاس کرتے ہیں لِمُلَاقَاتِهِ حَقَّ الْمَالَى مُلَاقَاتِهِ مِلَنَا لِمُلَاقَاتِهِ اس لیے کیونکہ اس کا یہ اقرار جو ہے ملا ہوا ہے حق المولا مولا کے حق سے اس کا یہ اقرار کس کے ساتھ ملا ہوا ہے مولا کے حق کے ساتھ اس کے اس اقرار کی وجہ سے اس کی جان جائے گی اور مولا کا حق ضائع ہوگا کیونکہ یہ غلام اس کا ہے تو اس غلام کے اقرار کے ساتھ مولا کا حق ملا ہوا ہے ترجمہ سمجھ میں آیا لِمُلَاقَاتِهِ حَقَّ الْمَالَى اس لیے کیونکہ اس کے اس اقرار کے ساتھ مولا کا حق ملا ہوا ہے وَمَنْ رَمَا رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَسَّهْمُ إِلَى آخَرَ فَمَاتَ يُقْتَسُ لِلْاوَّلِ وَعَلَى آقِلَتِهِ الدِّيَّةُ لِلْثَانِ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے تیر چلایا دوسرے شخص پر اور وہ تیر اتنی قوت سے اس نے پھینکا کہ اس شخص کے جسم سے تیر آر پار ہوا اور پیچھے کھڑے ہوئے ایک اور شخص کو بھی وہ تیر لگا اور دونوں مر گئے ایک وہ شخص جس کو تیر مارا تھا وہ بھی مر گیا اور پیچھے جو ایک آدمی کھڑا تھا جس کو تیر نکل کر جا کر لگا وہ بھی مر گیا تو کہتے ہیں اس صورت میں قاتل پر قصاص بھی آئے گا اور اس کی عاقلہ پر دیت بھی آئے گی کیونکہ ایک قتل عامد ہے ایک کو تو اس نے جان بوچ کر قتل کیا اور دوسرا قتل قتل خطا ہے اس کو تو اس کے مارنے کا ارادہ نہیں تھا جو جان بوچ کر قتل کیا تو قصاص آئے گا اور جو غلطی سے قتل کیا ہے تو دیت آئے گی اور وہ اس کے عاقلہ پر ہوگی کہتے ہیں وَمَنْ رَمَا رَجُلًا عَمْدًا جس نے تیر مارا کسی شخص کو عمدًا جان بوچ کر فَنَفَذَ السَّحْمُ تو تیر اس میں سے نکل گیا الى آخرہ دوسرے شخص کی طرف فَمَاتَا تو وہ دونوں مر گئے يُقْتَصُ لِلْاوَّلِ تو پہلے کے لیے اس سے قصاص لیا جائے گا وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَّةُ لِسْثَانِي اور اس تیر مارنے والے کی عاقلہ پر دیت ہے لِسْثَانِي دوسرے مقتول کے لیے لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَمْدٌ وَالثَّانِي خَطَعُنْ اس لیے کیونکہ پہلا جو ہے قتل وہ قتل عمد ہے اور دوسرا قتل قتل خطا ہے وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَهُ اُخِذَ بِهِمَا فِي عَمْدَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ بَرِئَ بَيْنَهُمَا أَوْلَا وَخَطَعَيْنِ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ وَكَفَدِّيَّتٌ اِلَّمْ يَبْرَعْ بَيْنَ حَادَيْنِ یہ لمبا مسالہ ہے بھئی اس میں آٹھ صورتیں بنتی ہیں بھئی ایک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کرتا ہے تو دو فیل پائے گئے ایک ہاتھ کاٹنا اور دوسرا قتل کرنا تو اس صورت میں مسالہ کیا ہوگا تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں آٹھ صورتیں بنتی ہیں اس لیے کیونکہ دو فیل ہیں ایک ہے قطع اور ایک ہے قتل قطع یا خطعن ہوگا یا عمدن ہوگا اسی طرح قتل بھی خطعن ہوگا یا عمدن ہوگا یعنی غلطی سے ہوگا یا جان بوچ کر ہوگا اور پھر ان کے درمیان یہ جو دو فیل دو جنایتیں اس نے کی ان دو جنایتوں کے درمیان وہ جس کے خلاف جرم کیا گیا جس کا ہاتھ کٹا گیا جس کو قتل کیا گیا ان دو جنایتوں کے درمیان وہ تندرست ہوا تندرست ہوا ہوگا یا تندرست نہیں ہوا ہوگا تو کل آٹھ صورتیں بنتی ہیں بھئی یہ ذرا اپنی کاپیوں پر ذرا نقشہ صورت بنا لیں یہ آپ کو پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی سمجھنے میں آسانی ہوگی لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی سب سے پہلی سطر میں لکھیں سب سے پہلی سطر میں دائیں طرف سے شروع کریں اور لکھیں قطع تھوڑا سا فاصلہ کنارے سے چھوڑنا ہے پھر ہم نے ان کو نمبر دینے ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین تو تھوڑ اسی جگہ شروع میں چھوڑ دیں لکھیں بھئی قطعن قاف طواعین قطعن اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر معمولی سکے بس ذرا الگ ہو جائے دور نہیں لے جانا تھوڑا سک فاصلہ کر دیں معمولی سا ایک لفظ جتنا فاصلہ کر دو اور آگے لکھو قطع قطع اور پھر کچھ فاصلے پر کیا لکھا قطع اور اس کے بعد آگے جتنی سطر باقی ہے اس پوری سطر کے درمیان میں لکھو حکم یعنی اس کا حکم کیا ہوگا یہاں پھر اس کی تفصیل آئے گی اس نیچے بھئی حکم لکھو بھئی لکھ لیا بھئی دیکھو دو جرم ہیں نا قطع اور قطع اور آگے پھر ان کا حکم کیا ہوگا وہ بھی بیان ہوگا سورت سمجھ میں آگئی اب قطع اور قطع کے نیچے لکیر لگا دو بھئی یعنی اوپر عنوان کی طرح بڑا سا ہے اور اسی طرح حکم کے نیچے بھی لکیر لگا دو ہاں اب نیچے تفصیل شروع ہونے لگی ہے جی سب سے پہلے نیچے لکھیں نمبر ایک بھئی نمبر ایک قطع کے نیچے لکھیں عمدن عمدن اور قطع کے نیچے لکھیں عمدن سورت سمجھ میں آگئی نمبر دو میں بھی اسی طرح کریں اسے نیچے لکیر میں لکھیں دو نمبر دو نمبر بھئی ایک کے نیچے دو نمبر لکھیں دو نمبر یہاں بھی اسی طرح عمد کے نیچے ایک اور عمد لکھیں اگلی سطر میں اور اگلے عمد کے نیچے ایک اور عمد لکھیں سورت سمجھ میں آگئی دیکھو پہلی سورت کیا ہے قطع بھی ہے عمد اور قطع بھی ہے عمد دوسری صورت بھی کیا ہے قطع بھی ہے عمد اور قتل بھی ہے عمد یہ دو صورتیں کیوں کیونکہ ایک صورت وہ ہے جس میں وہ تندرست ہوا ایک صورت وہ ہے جس میں درمیان میں تندرست نہیں ہوا تو لہٰذا یا تو درمیان میں لکھ دیں چھوٹا سا آپ کی مرضیہ میں بتلا دیتا ہوں جیسے آپ کرنا چاہیں یا تو ایک میں لکھ دیں برعن اور دوسرے میں لکھ دیں غیر برعن یعنی برعن کا معنی تندرست ہونا اور غیر برعن کا معنی ہے تندرست نہ ہونا یا اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے آپ کے امتحانات میں سوال آتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کی نشان دہی کریں تو آپ صحیح کے آگے کیسا نشان لگاتے ہیں وہ ٹک مارک جس کو کہتے ہیں وہ نشان لگا دیتے ہیں اور غلط کے لیے کیا کرتے ہیں چھوٹا سا کاٹا سا لگا دیتے ہیں ایکس کی شکل بنا دیتے ہیں تو لہٰذا پہلی کے اندر عمدن اور عمدن کے درمیان ایکس کی شکل بنا دیں کیا مانا یعنی تندرست بیچ میں نہیں ہوا اور دوسری کے درمیان وہ ٹک مارک لگا دیں یعنی اس کے بیچ میں وہ کیا ہوا تندرست ہوا سورت سمجھ میں آگئی آپ نے نمبر ایک میں قطع کے نیچے لکھا عمدن اور قتل کے نیچے بھی لکھا عمدن اور درمیان میں تندرست ہونا نہیں ہے وہاں آپ نے غیر برعن لکھتیا یا کراس کا نشان لگا دیا اور دوسرے لائن میں بھی آپ نے لکھا عمدن یعنی قطع بی ہے عمدن اور قتل بی ہے عمدن اور درمیان میں آپ نے لکھ دیا برعن یعنی تندرست ہوا یا وہ آپ نے صحیح کا نشان لگا دیا طریقہ سمجھ میں آگیا اب اس سے آگیا ہو بھئی تین بھئی تین اور چار تین اور چار میں خطع خطع دو دو دفعہ لکھ دو بھئی نمبر تین میں قطع بھی خطعن اور قتل بھی خطعن اور چار میں بھی اسی طرح قطع بھی خطعن اور قتل بھی خطا ان بھئی اور ایک میں وہ کراس لگا دیں کہ تندرست نہیں ہوا اور ایک میں وہ نشان لگا لیں کہ درمیان میں وہ تندرست ہوا ہے چار صورتیں ہو گئیں پانچمیں صورت میں قتا ہے عمدن اور قتل ہے خطا چھٹی صورت میں بھی قتا ہے عمدن اور قتل ہے خطا ان اور ان میں بھی اسی طرح بھئی برعن اور غیر برعن لکھ دیں یا ایک میں کراس لگا دیں اور ایک میں ٹھیک کا نشان لگا دیں پانچمیں اور چھٹی صورت سمجھ میں آگئی پانچمیں اور چھٹی صورت میں کیا ہے قتا عمدن ہے اور قتل خطان ہے ساتمیں اور آٹھیں صورت میں اس کا برعکس کر دیں قتا جو ہے اس کو خطان کر دیں اور قتل کو عمدن کر دیں لکھ لیا بھئی اور درمیان میں ایک میں برعن لکھ دیں اور ایک میں غیر برعن بھئی کراس اور صحیح کا نشان لگا دیں اب دیکھو تفصیل سے سارے دوبارہ سنو پہلی صورت قتا بھی عمدن اور قتل بھی عمدن اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا دوسری صورت میں بھی قتا بھی عمدن اور قتل بھی عمدن اور درمیان میں تندرست ہوا تیسری صورت میں قتل اور قتا دونوں خطا ہیں اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا چوتھی صورت میں قطع اور قتل دونوں خطان ہیں اور درمیان میں تندرست ہوا پانچویں صورت میں قطع تو ہے عمدن اور قتل ہے خطان چھٹی صورت میں بھی قطع ہے عمدن اور قتل ہے خطان لیکن پانچویں صورت میں وہ تندرست نہیں ہوا اور چھٹی صورت میں وہ تندرست ہو گیا ساتھویں صورت میں قطع ہے خطعن اور قتل ہے عمدن اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا آٹھویں صورت میں قطع ہے خطعن اور قتل ہے عمدن اور درمیان میں تندرست ہوا یہ آٹھ صورتیں سمجھ میں آگئیں اب یاد رکھنا صرف پہلی صورت میں اختلاف ہے صاحبین کا امام صاحب کے ساتھ باقی سات کی سات صورتیں یعنی دو سے لے کر آٹھ تک یہ اتفاقی ہیں اب ان میں آئے گا کیا لکھ لیں پہلی صورت کیا ہے قطع عمدن ہے اور قطع بھی عمدن ہے اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا اس میں آگے لکھیں اختلاف ہے چھوٹا چھوٹا لکھیں اختلاف ہے اس پہلی صورت کے آگے ہی لکھیں اس میں اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک اختیار ہوگا اختیار ہوگا قطع قتل دونوں قطع قتل دونوں قطع قتل دونوں یا صرف قتل کا جبکہ صاحبین کے نزدیک صرف قتل ہوگا یہاں صاحبین کے نزدیک صرف قتل ہوگا یعنی قصاص ہوگا صورت سمجھ میں آگئی بس یہاں اختلاف ہے وہ صورت جس میں ہاتھ بھی عمدن کٹا اور قتل بھی ہاتھ بھی جان بوچ کر کٹا اور قتل بھی جان بوچ کر کیا اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں مقتول کے اولیاء کو اختیار ہے چاہے تو وہ اس مجرم کا ہاتھ پہلے کٹوائیں اور پھر اس کو قتل کروائیں اور چاہے تو صرف قتل کروا دیں ہاتھ نہ کٹوائیں صورت سمجھ میں آگئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اختیار نہیں ہوگا بس صرف اس کو قتل ہی کیا جائے گا بھئی کیونکہ وہ ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ جب جان چلی گئی تو ہاتھ بھی چلا گیا اس کے ساتھ فرق سمجھ میں آرہا ہے صاحبین فرماتے ہیں جب جان اس کی چلی گئی تو اس میں اس کا ہاتھ بھی ختم ہو گیا تو صرف اس صورت میں اختیار ہے باقی صورتوں میں کیا حکم ہوگا وہ بھی لکھ لیں بھئی دو نمبر تھا دو نمبر کا حکم جو ہے اس میں قطع و قتل دونوں آئیں گے قطع و قتل دونوں آئیں گے دو جنایتیں ہیں نا ہاتھ بھی جان بوجھ کر کٹا ہے اور قتل بھی جان بوجھ کر کیا ہے اور درمیان میں وہ تندرست ہو گیا تو دونوں کا بدلہ لیا جائے گا اس سے اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور پھر اسے قتل بھی کیا جائے گا تیسری صورت تیسری صورت تیسری صورت کا حکم اس کے آگے لکھ لیں کہ اس میں صرف قتل کی دیت آئے گی اس میں صرف اس میں صرف قتل کی دیت آئے گی چوتھی صورت کا حکم یہ ہے چوتھی صورت میں دونوں خطعن ہیں ہاتھ بھی غلطی سے کٹا ہے قتل بھی غلطی سے کیا ہے لیکن درمیان میں تندرست ہوا ہے وہ تو لہٰذا اب یہ دونوں الگ الگ دیتیں آئیں گی ہاتھ کی دیت بھی آئے گی اور نفس کی دیت بھی آئے گی اس میں مختصر لکھنا ہو تو یوں لکھ لیں دیت القطع و دیت القتل دیت القطع و دیت القتل پانچمی صورت میں ہاتھ جان بوچ کر کٹا ہے اور قتل غلطی سے ہوا ہے تو اس میں قطع اور دیت قتل آئے گی قطع یعنی اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا قطعن و دیت القتل بھئی کیوں درمیان میں تو وہ تندرست نہیں ہوا تندرست نہیں ہوا اچھا چلیں یہ صورتیں لکھ لیں پھر میں مزید تفصیل بیان کرتا ہوں پانچمی صورت کا حکم لکھ لیا چھٹی صورت چھٹی صورت میں ہاتھ جان بوچ کر کٹا ہے اور قتل غلطی سے ہوا ہے تو یہاں پر بھی قطع اور دیت قتل آئے گی اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا کیونکہ عمدن کٹا تھا اور قتل کی دیت آئے گی کیونکہ خطعن ہوا تھا تو قطعن و دیت القتل ساتمی صورت اس میں ہاتھ غلطی سے کٹا ہے اور قتل جان بوچ کر کیا ہے تو ہاتھ کے اندر دیت قطع آئے گی اور ساتھ قتل آئے گا یعنی قصاص آئے گا تو اس کا حکم ہے دیت القتع و قتل دیت القتع والقتل آٹھویں کا بھی یہی حکم ہے بھئی دیت القتع والقتل دیت بھی آئے گی کیونکہ غلطی سے ہاتھ کٹا ہے اور عمدن قتل کیا ہے تو قتل بھی آئے گا صورتیں لکھ لیں جی نقشہ مکمل ہوا بھئی دیکھا تو حاصل کلام کیا ہوا کہ صرف پہلی صورت میں اختلاف ہے باقی تمام صورتیں اتفاقی ہیں باقی تمام صورتیں اتفاقی پہلی صورت میں جب اس نے اس کا ہاتھ بھی جان بوچ کر کٹا اور اس کو قتل بھی جان بوچ کر کیا لیکن درمیان میں تندرست نہیں ہوا تو صاحبین فرماتے ہیں تداخل ہو جائے گا دونوں سزاؤں کا آپس میں قطعید قتل کے اندر ہی داخل ہو جائے گا لہٰذا اب بدلے میں صرف اس کو قتل کریں گے ہاتھ نہیں کٹیں گے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہاں مثل سوری ممکن ہے کہ بلکل اسی طرح کا معاملہ کیا جائے جیسے اس نے ہاتھ کٹا تھا اور قتل کیا تھا تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے اور قتل کیا جائے اور چاہے تو صرف کیا کر دیں اس کو قتل کر دیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہاتھ کی جنایت قتل کے جنایت کے اندر داخل ہو گئی اس میں اختلاف ہے پہلی صورت میں جبکہ باقی صورتوں میں اتفاق ہے بھئی اتفاق اس میں ظابطہ یاد رکھو کہ جنایتوں میں اور یہ زخموں وغیرہ میں حتی الامکان تداخل کیا جائے گا توجہ ہے ایک آدمی نے ایک آدمی پر کئی جنایتیں کی ہیں یا کئی زخم لگائے ہیں تو حتی الامکان ان جنایتوں میں یعنی حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے حتی الامکان ان جنایتوں یا ان زخموں میں تداخل کیا جائے گا ان کی سزاؤں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا جائے گا دو کی جگہ کوشش کی جائے گی ایک ہی سزا اس کو دے دی جائے بھئی اگر تداخل ممکن نہ رہے پھر تو الگ الگ سزا دینی پڑے گی جیسے آپ نے بھی نقشے میں دیکھا کئی جگہ دو دو سزائیں ہیں بھئی اکثر جگہ جہاں تداخل نہ ہو سکے تو ہر جرم کی الگ سزا ملے گی اور کیسے تداخل نہ ہو سکے مثلاً دونوں دونوں جنایتوں کی جنس ہی الگ ہو ایک عمدن ہے تو ایک خطان ہے ایک جان بوچ کر ہے تو دوسری غلطی سے ہے تو جان بوچ کر جرم وہ الگ قسم ہے اور غلطی سے جرم ہو یہ الگ قسم ہے تو اس صورت میں تداخل نہیں ہو سکے گا اور دونوں جرموں کی الگ الگ سزا ملے گی یا دوسری صورت جس میں تداخل نہ ہو سکے کہ درمیان میں تندرستی آ جائے جب درمیان میں تندرست ہو گیا وہ جس پر جرم ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے اب تداخل نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ گئے تو ذابطہ کیا ہوا کہ جنایتوں میں اور زخموں میں حتی الامکان تداخل کیا جائے گا الا یہ کہ تداخل ممکن نہ رہے اور وہ دو صورتیں بنتی ہیں یا تو ان افعال کی جنس ہی الگ الگ ہو یا ان میں تندرستی درمیان میں آ جائے پھر تداخل نہیں کریں گے ذابطہ سمجھ میں آ گیا آپ تو اب اس ذابطے کے تحت دیکھو بھئی آخری چار صورتیں جو ہیں آخری چار صورتیں ان میں جنس ہی الگ ہے دونوں جنایتوں کی ایک عمدن ہے تو دوسری خطعن ہے یا پہلی خطعن ہے تو دوسری عمدن ہے تو اس کے مطابق زمان وغیرہ آئے گا عمد کے لیے قصاص آتا ہے اور خطع کے لیے دیت آتی ہے وہ اس کے مطابق آ گئی بھئی اور پہلی چار صورتوں میں آپ دیکھیں اس میں سے پہلی صورت میں تو اختلاف ہے دوسری صورت میں دیکھو دونوں جرم عمدن ہیں جان بوچ کر ہیں لیکن درمیان میں تندرست ہو گیا تو تداخل نہیں ہو سکتا لہٰذا دونوں کی سزا الگ الگ ملے گی ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور قصاص میں قتل بھی کیا جائے گا اسی طرح چوتھی صورت میں بھی آپ دیکھ لیں دونوں کی جنس تو ایک ہی ہے ہاتھ بھی غلطی سے کٹا ہے اور قتل بھی غلطی سے کیا لیکن تداخل نہیں ہو سکتا کیونکہ درمیان میں تندرست ہو گیا لہٰذا ہاتھ کٹنے کی دیت الگ آئے گی اور قتل کی دیت الگ آئے گی جبکہ تیسری صورت میں دونوں جرم خطعن ہیں اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا بھئی توجہ ہے دونوں جرم خطعن ہیں غلطی سے ہیں اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا تو اس صورت میں بالاتفاق ایک ہی دیت آئے گی ایک ہی دیت آئے گی وہ جو ہاتھ کی دیت ہے وہ اسی نفس کی دیت کے اندر داخل ہو جائے گی کیونکہ بقدر الامکان جنایتوں میں کیا کیا جائے گا تداخل کیا جائے گا یہ دونوں جنایتیں بھی ایک جنس کی اور درمیان میں تندرست بھی نہیں ہوا تو لہٰذا تداخل ہو گا اور نفس کی دیت آ جائے گی اور نفس کی دیت کے اندر ہی ہاتھ کی دیت بھی شامل ہو گئی داخل ہو گئی ہاں البتہ پہلی صورت میں پہلی صورت میں دیکھو دونوں جرم عمدن ہیں وہ صورت جس میں اختلاف ہے دونوں جرم عمدن ہیں ہاتھ بھی جان بوجھ کر کٹا ہے اور قتل بھی جان بوجھ کر کیا ہے تو دونوں جنایتیں ایک ہی جنس کی ہوئیں اور درمیان میں تندرست بھی نہیں ہوا تو صاحبین نے ذابطے کے مطابق کہا کہ یہاں تداخل کیا جائے گا حتی الامکان تداخل کرنا چاہئے تو وہ فرماتے ہیں تداخل کریں گے دونوں جنایتی بھی ایک جنس کی اور درمیان میں تندرست ہونا بھی نہیں پایا گیا تو دونوں جرموں کی ایک ہی سزا دے دیں گے اور اس کو صرف قتل کریں گے اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے جبکہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں اختیار ہے چاہے تو وہ ہاتھ کٹے اور پھر قتل کرے یا صرف کیا کر لے قتل کر لے قتل کر لے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی جی اب آگے کچھ میں تفصیل اس کی اور ہے وہ آگے ذکر کرتا ہوں دیکھئے کتاب پر اور جس نے کسی آدمی کا ہاتھ کٹ دیا پھر اس کو قتل کر دیا تو وہ محوظ ہوگا ان دونوں قتعوں کی وجہ سے اس کا مواخضہ ہوگا ان دونوں دونوں جرم اس نے کیا ہیں یعنی دونوں ان دونوں جرموں کی وجہ سے اس کا مواخضہ ہوگا فی عمدین جب دونوں کیا ہوں جب قتع یعنی ہاتھ کا کٹنا اور قتل دونوں عمدن ہوں جان بوچ کر ہوں و مختلفین اور دونوں کیا ہوں مختلف ہوں یعنی ایک جرم عمدن ہو تو ایک جرم خطعن ہو بریع بینہما اولا چاہے وہ ان کے درمیان تندرست ہو یا تندرست نہ ہو اس کا تعلق دونوں سے ہے یہ جو مختلفین وہ بھی ان میں بھی چاہے تندرست ہو یا تندرست نہ ہو اور عمدین سے بھی اس کا تعلق ہے کہ وہ جو دونوں جرم عمدن کیے تھے اس میں بھی چاہے تندرست ہو یا تندرست نہ ہو توجہ سے عبارت پر نظر رکھنا چھے صورتیں آگئیں بھئی چھے صورتیں آگئیں اس میں کس طرح دیکھو فی عمدین و مختلفین پہلے صرف عمدین پر آؤ عمدین دونوں عمد ہوں بریع بینہما اولا اس میں تندرست ہو یا تندرست نہ ہو کتنی صورتیں ہو گئیں دو ہو گئیں نا عمدن دونوں عمدن ہیں ایک صورت ہے تندرست ہوا ایک صورت ہے تندرست نہیں ہوا تو پہلی اور دوسری صورت اس میں آگئی نقشے پر بھی ساتھ نظر رکھیں پہلی صورت بھی آگئی اور دوسری بھی آگئی دونوں عمدن ہیں اور ایک میں درمیان میں برعن ہے اور ایک میں برعن نہیں ہے تو دونوں آگئے پھر کہا وَمُخْتَلِفَینِ چاہے دونوں جرم مختلف ہوں یعنی ایک عمدن ہو تو دوسرا خطعن ہو اور اس میں بھی چاہے تندرست ہو یا تندرست نہ ہو چار صورتیں آگئیں آخری چاروں دیکھ لیں آخری چاروں ایک جرم عمدن ہے تو دوسرا خطعن ہے اور درمیان میں چاہے تندرست ہو یا تندرست نہ ہو چار صورتیں آگئیں کیسے پہلا جرم عمدن ہو اور دوسرا جرم کیا ہو خطعن ہو اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا پھر پہلا جرم عمدن ہو اور دوسرا خطعن ہو اور درمیان میں تندرست ہوا دو صورتیں پھر پہلا جرم خطعن ہو اور دوسرا عمدن ہو اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا چوتھی صورت کہ پہلا جرم خطعن ہو دوسرا جرم عمدن ہو لیکن درمیان میں تندرست ہو گیا تو چار صورتیں اس مختلفین کے اندر آ گئیں اور دو صورتیں عمدین میں آ گئیں تو چھے صورتیں ہو گئیں پھر دیکھئے جس شخص نے ہاتھ کٹا کسی دوسرے آدمی کا پھر اس کو قتل کر دیا اخذ بہیما تو وہ ماخوص ہوگا ان دونوں جنایتوں کی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئی فی عمدین و مختلفین بریعہ بینہما اولا عمدین کے اندر بھی اور مختلفین میں بھی ان کے درمیان وہ تندرست ہو یا تندرست نہ ہو و خطعین بینہما برعن اور اسی طرح وہ دو خطائیں جن کے درمیان وہ تندرست ہو گیا کونسی صورت ہے چوتھی صورت دونوں جرم خطعن ہیں لیکن درمیان میں تندرست ہو گیا تو دونوں کی وجہ سے ماخوص ہو گیا یعنی دونوں کی الگ الگ دیت آئے گی توجہ ہے پیچھے کہا تھا نا اخذ بہیما دونوں جرموں کی وجہ سے ماخوص ہو گا تو یہاں و خطعین بینہما برعن اور دو ایسی خطائیں جن کے درمیان وہ تندرست ہو جائے اس میں بھی دونوں جرموں کی وجہ سے وہ ماخوص ہو گا دونوں دیتیں آئیں گی وَقَفَتْ دِیَتُنْ اِلَّمْ يَبْرَعْ بَيْنَ حَازَئِنِ اور ایک ہی دیت کافی ہے اگر وہ تندرست نہ ہوا ان دونوں کے درمیان حازینی سے اشارہ ہے خطعینی کی طرف ان دو خطعوں کے درمیان اگر وہ تندرست نہ ہوا تو ایک ہی دیت کافی ہے ایک ہی دیت کافی ہے یہ کونسی صورت آگئی تیسری صورت آگئی دیکھا آٹھ کے آٹھ صورتیں انہوں نے ذکر کر دیں ایک ڈیڑھ سطر کے اندر دیکھئے خود بتلا رہے ہیں کہتے ہیں ہاں دی ہی ثمانیت مسائلہ یہ آٹھ مسائل ہیں لِأَنَّ الْقَطْعَئِمْ مَا عَمْدٌ اَوْ خَطَعُنْ اس لیے کیونکہ ہاتھ کا کاٹنا یا تو وہ جان بوجھ کر ہوگا یا غلطی سے ہوگا ثم مَلْقَتْلُ قَزَالِق پھر قتل بھی اسی طرح ہے یعنی وہ قتل بھی جان بوجھ کر ہوگا یا غلطی سے ہوگا سار اربعہتا چار ہوگئے کتنے ہوگئے چار ہوگئے پھر سنو لِأَنَّ الْقَطْعَئِمْ مَا عَمْدٌ اَوْ خَطَعُنْ اس لیے کیونکہ قتل جو ہے یا تو وہ جان بوجھ کر ہوگی یا غلطی سے ہوگی ثم مَلْقَتْلُ قَزَالِق پھر قتل بھی اسی طرح ہے وہ جان بوجھ کر ہوگا یا غلطی سے ہوگا سار اربعہتا تو کتنے ہوگئے چار ہوگئے کس طرح دیکھو یا تو دونوں عمدن ہوں گے یا دونوں خطعن ہوں گے یا پہلا عمدن ہوگا دوسرا خطعن ہوگا یا پہلا خطعن ہوگا دوسرا عمدن ہوگا اب سورت سمجھ میں آگئے چار سورتیں پھر ان چاروں میں درمیان میں تندرست ہوگا یا تندرست نہیں ہوگا تو آٹھ سورتیں ہوگئیں اب بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے سُمَّ اِمَّا اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا بُرْءُنْ اَوْلَا يَكُونَ پھر ان کے درمیان تندرستی ہوگی یا نہیں ہوگی سارا سمانیتا تو یہ آٹھ ہوگئے فَإِنْكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عمدن پس اگر ان دونوں میں سے ہر ایک عمدن ہوا یعنی ہاتھ بھی جان بوجھ کر کٹا ہے اور قتل بھی جان بوجھ کر کیا ہے فَإِنْكَانَ بَرِئَ بَيْنَهُمَا اگر وہ ان کے درمیان تندرست ہوگیا تو پھر يُقْتَسُ بِالْقَتْعِثُمَّ بِالْقَتْلِ تو اس سے پہلے قطع کا قصاص لیا جائے گا پھر قتل کا یہ کونسی صورت ہے جی توجہ نہیں ہے میرے خل دوسری درمیان میں تندرست ہوا ہے دوسری صورت ہے فَإِنْكَانَ بَرِئَ بَيْنَهُمَا اگر وہ تندرست ہوا ہے تو يُقْتَسُ بِالْقَتْعِثُمَّ بِالْقَتْلِ تو پھر اسے قصاص لیا جائے گا قطع کی وجہ سے بھی اور پھر قتل کی وجہ سے بھی تو یہ اتفاقی صورت ہے وَإِنْ لَمْ يَبْرَى اور اگر وہ درمیان میں تندرست نہیں ہوا فَكَذَا عِنْدَ أَبِ حَنِيفَة تو بھی اسی طرح ہے امام صاحب کے نزدیک لِأَنَّ الْقَتْعَتُمَّ الْقَتْلَهُ وَالْمِثْلُ سُورَتًا وَمَعْنًا اس لیے کیونکہ پہلے ہاتھ کا کاٹنا اور پھر قتل کرنا وہ مثل ہے اس کے جرم کے صورتوں ومعنن صورت کے اعتبار سے بھی اور معنى کے بھی اعتبار سے وَعِنْدَهَمَا يُقْتَلُوا وَلَا يُقْتَعُوا صاحبین فرماتے ہیں کیا کریں گے اور جنس بھی ایک ہے اور درمیان میں تندرست بھی نہیں ہوا تو تداخل کیا جائے گا فَدَّخَلَ جَزَاءُ الْقَتْعِ فِي جَزَاءِ الْقَتْلِ تو داخل ہو گئی قطع یعنی ہاتھ کاٹنے کی جزا فی جزاء الْقَتْلِ قتل کی جزا میں وَتَحْقِقُهَادَا فِي اُصُولِ الْفِقْحِ فِي الْأَدَائِ وَالْقَذَائِ علامہ صدر و شریع فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی تحقیق جو ہے اصول فقہ کے اندر آداء اور قضاء کی بحث میں ہے کس میں ہے؟ جی اب اختلاف کی تفصیل سنو آداء اور قضاء کیا ہے اور کس طرح بھئی دیکھئے صاحبین کے نزدیک تو آسان سا معاملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنایتوں میں بقدر الامکان تداخل کریں گے اللہ یہ کہ جنس الگ الگ ہو یا درمیان میں تندرست ہو جائے اور یہاں پر جنس بھی الگ نہیں اور درمیان میں تندرست بھی نہیں ہوا جنس بھی ایک ہے دونوں عامدن ہیں اور درمیان میں تندرست بھی نہیں ہوا تو تداخل کریں گے ایک ہی سزا دے دیں گے اس کو قتل کر دیں گے قطع نہیں کریں گے ہاتھ اس کا نہیں کٹیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے ہاتھ نہیں کٹیں گے امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں امام صاحب فرماتے ہیں ایک ہے ادا ایک ہے قضاء ایک ہے ادا ایک ہے قضا یاد رکھو آپ نے اصول فقہ میں پڑا ہوگا ادا یہ ہے کہ جو چیز آپ پر واجب ہوئی بیعینی ہی وہی چیز آپ ادا کریں یہ ہے ادا یہ کیا ہے بیعینی ہی مثلا آپ پر زہر کی نماز واجب ہوئی اور کیسی واجب ہوئی کہ پوری پڑھنی ہے اس وقت کے اندر اندر پڑھنی ہے زہر کے وقت کے اندر تو آپ نے بھی اس وقت کے اندر زہر کی نماز پڑھ لی تو جیسی نماز آپ پر واجب ہوئی تھی ویسی ہی آپ نے ادا کر دی تو اس کو کہیں گے ادا یعنی جو آپ کے ذمہ تھا آپ نے وہی ادا کر دیا توجہ ہے یعنی عینے وہی چیز آپ نے دے دی عینے وہی چیز ادا کر دی اس کو کہتے ہیں ادا ادا کسے کہتے ہیں جو چیز آپ پر واجب ہو جو چیز آپ کے ذمہ ہو بیعینی ہی وہی آپ کیا کریں ادا کر دیں تو آپ پر بھی زہر کی نماز واجب تھی کس طریقے پر کہ اپنے وقت کے اندر پڑنی ہے اور آپ نے بھی اپنے وقت کے اندر پڑی تو جو چیز جیسی واجب تھی آپ نے ویسی ہی ادا کر دی تو اس کو کیا کہتے ہیں یعنی عین واجب کو ادا کرنا حاصل کلام کیا ادا کسے کہتے ہیں عین واجب کو ادا کرنا اور ایک ہے قضاء قضاء ہے مثل واجب کو ادا کرنا جو چیز آپ پر واجب ہوئی تھی آپ وہ نہیں ادا کرتے آپ اس کا مثل دیتے ہیں کیسے آپ نے زہر کی نماز زہر کے وقت نہیں پڑی اثر کے وقت جا کر پڑھ لی یا مغرب کے بعد پڑی یا عشاء کے بعد پڑی اب آپ پر جیسی زہر کی نماز واجب ہوئی تھی آپ نے ویسی ہی ادا کی نہیں آپ نے اس کا مثل ادا کیا توجہ ہے تو مثل اس جیسی تو ادا کی لیکن ویسی نہیں ادا کی تو یہ کیا ہے قضاء یہ کیا ہے قضاء تو ادا میں کیا ہوتا ہے عین واجب سپورت کیا جاتا ہے اور قضاء میں مثل واجب ادا کیا جاتا ہے توجہ ہے پھر دہراؤ بھئی ادا کے اندر عین واجب سپورت کرتے ہیں اور قضاء میں مثل واجب سپورت کیا جاتا ہے یا ادا کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی پھر قضاء یاد رکھو ایک مثل کامل ہے ایک مثل قاسر ہے قضاء میں کیا کرنا ہے مثل دینا ہے توجہ ہے قضا میں مثل دینا ہے عین تو اب ہو نہیں سکتا وہ تو گزر گئی بات مثل اس جیسی چیز دینی ہے اب اس جیسی چیز میں دو صورتیں ہیں ایک ہے مثل کامل ایک ہے مثل قاسر مثل کامل یہ ہے کہ دوسری چیز بالکل پہلے جیسی ہو اور مثل قاسر یہ ہے کہ پہلے جیسی نہ ہو کچھ کم ہو کچھ کم ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قضا کے اندر دو قسمیں ہیں ایک مثل کامل ایک مثل قاسر اور جب تک مثل کامل ممکن ہو مثل قاسر کی طرف نہیں جائیں گے توجہ ہے جب تک مثل کامل ممکن ہو مثل قاسر کی طرف نہیں جائیں گے مثلا ایک شخص نے دوسرے کی دوسرے کی سو قفیز گندم ضائع کر دی سو قفیز اب وہ کیا کرے گا اسی کی مثل گندم بازار سے خرید کر لاکر اس کو دے گا تو دیکھو یہ مثل ہے یہ مثل کامل ہے جیسی گندم اس کی تھی ویسے ہی گندم اس کی ہے جتنی مقدار اس کی تھی اتنی ہی مقدار اس کی ہے تو یہ مثل کامل ہے کیا ہے مثل کامل یعنی صورت میں بھی اس کی طرح ہے اور معنن یعنی قیمت میں بھی اسی کی طرح ہے تو یہ ہے مثل کامل اور جب تک مثل کامل ممکن ہو مثل قاسر کی طرف نہیں جائیں گے الا یہ کہ مارکیٹ میں گندم ہی اب نہیں مل رہی گندم ہی مارکیٹ سے ختم ہو گئی تو اب آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی اب قیمت بھی اس کا مثل ہے لیکن اگر گندم دیتے وہ مثل تھا سورتن بھی اور معنن یعنی قیمت کے اعتبار سے بھی اور اگر آپ قیمت دیں گے یہ قیمت سورت میں تو اس جیسی نہیں لیکن معنن کیا ہے اس جیسی ہے یہ بھی اس کا مثل ہے لیکن یہ قاسر ہے کم درجے والا ہے تو مثل کامل کیا تھا کہ گندم کے بدلے گندم ہی دیں اور مثل کاسر کیا ہے گندم کے بدلے قیمت دے دے تو جب تک مثل کامل موجود ہے مثل کامل پر عمل کریں گے ہاں جب مثل کامل ممکن نہ رہا مارکیٹ میں وہ گندم مل ہی نہیں رہی تو مجبوراً کیا ادا کر دیں گے مثل قاسر ادا کر دیں گے یا دوسری صورت لے لو ایک شخص نے دوسرے کی گائے ہلاک کر دی گائے ہلاک کر دی تو اس پر زمان آیا اور اس کو ویسی ہی گائے دینی چاہیے تو یہ کیا ہوگا مثل کامل لیکن ویسی گائے گائے تو ایک جیسی ہوتی نہیں ہیں وہ تو زباط الامثال میں سے ہیں یا زباط القیم میں سے زباط الامثال وہ چیزیں جن کا مثل ملتا ہے وہ چیزیں جن کا مثل نہیں ملتا ان کو کیا کہتے ہیں زباط القیم قیمت والی تو گائے بیل بکری وغیرہ یہ تو زباط القیم میں سے ہیں ان کا تو مثل ملتا ہی نہیں ہے ایک گائے جیسی دوسری گائے آپ کو مل جائے بہت مشکل ہے اور اگر مل بھی جائے پھر بھی وہ اس جیسی نہیں ہوگی بھئی کیونکہ باطنی صفات کا فرق ہوگا عادات کا فرق ہوگا ایک گائے ہے وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتی اور ایک گائے ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تو دیکھو ظاہراً ایک جیسی بھی ہوں تو باطنی صفات ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو گائے بیل بکری وغیرہ کس میں سے زباط القیم میں سے اب ایک شخص نے دوسرے کی گائے حلاک کر دی تو اس پر کیا آیا زمان آیا اور زمان کیا آیا کہ اولاً تو ہونا چاہیے مثل دینا مثل کامل دینا چاہیے لیکن یہاں تو مثل کامل ممکن ہی نہیں ہے تو مجبوراً پھر کس کی طرف چلے جائیں گے مثل قاسر کی طرف یعنی کہ صرف قیمت دے دیں گے اب یہ قیمت بھی اس گائے کے مثل ہے لیکن صرف معنوی اعتبار سے اس کے مثل ہے صورت میں اس کے مثل نہیں ہے بھئی صورت میں تو گائے ہی لا کر دینی چاہیے تھی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قضاء کے اندر ایک ہے مثل کامل ایک ہے مثل قاسر جب تک مثل کامل پر عمل ممکن ہو مثل قاسر کی طرف نہیں جائیں گے اور یہاں پر بھی یہاں پر بھی اس شخص نے ہاتھ بھی کٹا ہے جان بوچ کر اور گردن بھی کٹی ہے قتل بھی کیا ہے تو جب تک مثل کامل ممکن ہے مثل قاسر کی طرف نہیں جاتے اور مثل کامل کیا ہے پہلے ہاتھ کٹا جائے اور پھر اس کی گردن کٹی جائے ہاں لیکن وہ اختیار دیتے ہیں اختیار دیتے ہیں امام صاحب نے تو اختیار دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف یہی ایک صورت ہونی چاہیے تھی امام صاحب کے نزدیک کہ پہلے ہاتھ کٹو اور پھر گردن کٹو لیکن امام صاحب اختیار دیتے ہیں وہ تو فرماتے ہیں چاہے ہاتھ اور گردن دونوں کٹے چاہے صرف گردن کٹ دے امام صاحب اختیار دیتے ہیں تو سوال جب مثل کامل ممکن ہو پھر تو مثل قاسر کی طرف نہیں جاتے پھر یہاں اختیار کیوں ہے آپ نے تو اختیار دیا ہے تو جواب یہ کہ وہ جرم تو ایک جنس کے ہیں جرم کیا ہیں ایک جنس کے ہیں اور ایک جنس کے بھی ہو اور درمیان میں تندرستی نہ ہو تو ان میں کیا کیا جاتا ہے تداخل کیا جاتا ہے تو یہاں بھی جب اس کی گردن چلی جائے گی تو اس کا ہاتھ بھی چلا گیا اس کا ہاتھ بھی چلا گیا لہٰذا اس لیے یہاں اس کو اختیار دے دیں گے چاہے تو ہاتھ الگ کٹوائے اور گردن الگ اس کی کٹوائے اور چاہے تو صرف قتل کرواتے بات سمجھ میں آگئے فرق سمجھ میں آیا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَتَحْقِيقُ حَذَا فِي أُصُولِ الْفِقْحِ فِي الْأَدَائِ وَالْقَضَائِ اور اس مسئلے کی تحقیق جو ہے اصول فقہ کے اندر ادا اور قضا کی بحث میں ہے وَإِنْ كَانَ كُلُّم مِّنْهُمَا خَطَعًا فَإِنْ كَانَ بَرِئَ بَيْنَهُمَا اُخِذَ بِهِمَا اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک خطان ہے یعنی ہاتھ بھی غلطی سے کٹا ہے اور گردن بھی غلطی سے کٹی ہے یعنی قتل بھی غلطی سے کیا ہے فَإِنْ كَانَ بَرِئَ بَيْنَهُمَا اگر وہ ان دونوں خطائن کے درمیان وہ تندرست ہو گیا اُخِذَ بِهِمَا تو وہ ماخوز ہوگا ان دونوں جنایتوں کی وجہ سے یعنی قطع ہاتھ کٹنا اور قتل دونوں کی دیت واجب ہوگی وَإِنْ لَمْ يَبَرَ بَيْنَهُمَا اور اگر وہ تندرست نہ ہوا ان دونوں کے درمیان کفت دیت القتل تو ایک ہی قتل کی دیت کافی ہے لِأَنَّ دیتَ الْقَطْعِ اِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ اَسْتِحْكَامِ اَسْرِ الْفِعْلِ وَهُوَ اَنْ يُعْلَمَ عَدَمُ السِّرَائَتِ توجہ سے بھئی یہ ایک مشکل مقام ہے پھر بھئی صورت یہ کہ اس نے پہلے غلطی سے ہاتھ کٹا اور پھر غلطی سے قتل کیا اور درمیان میں وہ تندرست بھی نہیں ہوا تندرست بھی نہیں ہوا تو اس صورت نے بِلْ اتفاق ایک دیت آئے گی بِلْ اتفاق ایک دیت آئے گی کہتے ہیں کیوں بتلا رہے ہیں کہ قطع یعنی ہاتھ کٹنے کی دیت اس وقت واجب ہوتی ہے عند استحکامِ اَسْرِ الْفِعْلِ جب فیل کا اثر مضبوط ہو جائے پکا ہو جائے فیل کا اثر کیا ہو جائے مضبوط ہو جائے پکا ہو جائے وَهُوَ اَنْ يُعْلَمَ اور وہ یہ کہ جان لیا جائے عَدَمُ السِّرَائَتِ عَدَمِ سِّرَائَتِ کس کو بھئی دیکھئے نا ہاتھ کی دیت تب ہی آئے گی توجہ ہے ہاتھ کی دیت تب ہی آئے گی جب پتہ چلے کہ یہ قطع ید ہی ہے یہ آگے چل کر اس کی جان جانے کا سبب تو کہیں نہیں بنتا بھئی میں نے بتایا تھا نا سرائت کسے کہتے ہیں اردو میں تو سرائت کا معنی ہے پھیل جانا ہے یہاں پھیل جانا نہیں ہے بلکہ کیا معنی ہے اب یہ وہ زخم بڑھ کر جان لیوہ بن جائے جان لے لے اس کی تو یہاں پر بھی دیکھو اس نے غلطی سے ہاتھ کاٹا ہے توجہ ہے اور پھر غلطی ہی سے اس نے قتل بھی کیا اور درمیان میں تندرست نہیں ہوا تو یہاں پر قطع کی ہاتھ کاٹنے کی دیت تب ہی ثابت ہوگی جب پہلے پتہ تو چل جائے کہ یہ قطع ہی ہے یہ آگے قتل تک پہنچانے والا تو نہیں ہے کہیں توجہ ہے اس نے ہاتھ کاٹا ہے ہاتھ کاٹنے کی دیت تب ہی آئے گی جب یہ بات پکی ہو جائے کہ ہاتھ ہی کٹا ہے اس زخم سے اس کی جان نہیں گئی اور اس کا تو موقع نہیں ملا آگے اس نے اس کی گردن بھی کاٹ دی تو فعل مستحکم نہیں ہوا قطع والا ہو سکتا ہے یہ ہی کہاں تک پہنچا دیتا اس کو قتل تک پہنچا دیتا بات نہیں سمجھ میں آئی دیکھو بھئی دیکھو یہاں پر دونوں جرم ہیں غلطی سے اور لیکن پھر بھی بال اتفاق ایک دیت آئے گی بھئی دیت کیوں آئے گی ہاتھ کی دیت الہدہ کیوں نہیں آئے گی کہتے ہیں ہاتھ کی دیت تب ہی آتی الہدہ جب یہ تو پتہ ہو جاتا کہ یہ ہاتھ کٹنے سے ہاتھ ہی ضائع ہوا ہے جان نہیں گئی بھئی جان اور جان نہیں گئی کب جب زخم ٹھیک ہو جائے جب زخم کیا ہو جائے اور زخم تو درمیان میں ہی نہیں ٹھیک ہونے سے پہلے اس نے کیا کر دیا غلطی سے اس کو قتل بھی کر دیا تو لہٰذا قطع کا فعل مستحکم نہیں ہوا مضبوط نہیں ہوا وہ پکا ہوتا تو اس کی دیت بھی آ جاتی اس کا تو ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ یہیں تک رکے گا یا آگے چل کے اس کی جان بھی لے لے گا اس کا قطع کا فعل مستحکم ہوگا تو قطع یعنی ہاتھ کٹنے کی دیت بھی آئے گی اور قطع کا فعل مستحکم کب ہوگا جب پتہ چل جائے کہ اس سے اس کی جان نہیں گئی اور یہ پتہ چلا نہیں اس سے پہلے اس نے اس کو قتل کر دیا تو قطع کا فعل مستحکم ہی نہیں ہوا مضبوط ہی نہیں ہوا پکا ہی نہیں ہوا جب پکا نہیں ہوا تو اس کی دیت بھی نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لِأَنَّ دِیَةَ الْقَطْعِ اِنَّمَا تَجِبُ عِندَ اس لیے کیونکہ ہاتھ کارٹنی جو دیت ہے وہ اسی وقت واجب ہوگی جب اس فعل کا اثر پکا ہو جائے مضبوط ہو جائے اور وہ کب ہوگا مضبوط وہ کہتے ہیں وہ ہوا اَنْ يُعْلَمَ عَدَمُ السِّرَایَتِ اور وہ یہ کہ معلوم ہو جائے کہ اس نے سرایت نہیں کی یہ زخم پھیلا نہیں اور یہ تو معلوم ہی نہیں ہوا تو فعل مستحکم نہیں جب مستحکم نہیں تو اس کی دیت بھی العدا نہیں آئے گی وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُورَةِ وَبَيْنَ عَمْدَيْنِ لَا بُرْعَ بَيْنَهُمَا پھر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ گویا آپ نے یہاں پر تداخل کر دیا کیا کر دیا امام صاحب پہ اشکال ہوتا ہے صاحبین نے تو وہاں بھی تداخل کیا تھا جب دونوں جرم عمدن ہوں جس میں اختلاف تھا جب دونوں جرم عمدن ہوں اور درمیان میں تندرست نہ ہو تو صاحبین نے تداخل کیا تھا اور فرمایا تھا صرف قتل کر دوست کو اور یہاں پر بھی صاحبین تداخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں صرف دیت آئے گی ہاتھ بھی غلطی سے کٹا ہے اور قتل بھی غلطی سے کیا ہے تو تداخل ہوگا اور دیت آ جائے گی لیکن امام صاحب نے دونوں میں فرق کیا ہے بھئی یہاں پر وہ تداخل کر رہے ہیں کہ دونوں جرم خطعن ہیں اور تندرست بھی نہیں ہوا تو صرف دیت آئے گی تداخل کر دی توجہ ہے اور وہاں دونوں جرم عمدن تھے اور درمیان میں تندرست بھی نہیں ہوا تھا تو وہاں بھی تو تداخل کرنا چاہئے تھا لیکن وہاں امام صاحب اختیار دیتے ہیں توجہ ہے اختیار دیتے ہیں تو اب بتلانے لگیں فرق کیا ہے کہتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُورَةِ وَبَيْنَ عَمْدَيْنِ لَا بُرْعَ بَيْنَهُمَا کہ فرق اس صورت میں اس صورت میں یہ جس کونسے صورت جو دونوں خطعن ہیں اور درمیان میں تندرست نہیں ہو تو یہ فرق اس صورت میں وَبَيْنَ عَمْدَيْنِ لَا بُرْعَ بَيْنَهُمَا اور ان دو عمدوں کے درمیان جن کے درمیان وہ تندرست نہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کہ دیت جو ہے وہ مثل غیر معقول ہے دیت کیا ہے مثل غیر معقول ہے اچھا اب پھر یہ سمجھ لو بھئی دیکھئے ایک ہے مثل معقول ایک ہے مثل غیر معقول ایک ہے مثل ایک ہے مثل معقول یعنی جو ہماری عقل بھی جس کو سمجھتی ہے کہ یہ اس کا مثل ہے ایک ہے مثل غیر معقول ایک چیز دوسری کے مثل ہے لیکن غیر معقول ہے ہماری عقل نہیں ہمیں بتلاتی ہمیں نہیں سمجھ جاتا یہ کس طرح اس جیسا ہے جیسے دیکھو ایک شخص دوسرے کو قصاص میں قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو یہاں تو ہماری عقل بتلاتی ہے کہ یہ قتل اس قتل کے مثل ہے قاتل نے بھی ایک کی جان لی تھی تو ہم نے بھی قاتل کی جان لے لی تو دیکھو وہ بھی قتل تھا یہ بھی قتل ہے تو یہ اس کے مثل ہے یہ اس کے جرم کے مثل ہے اور یہ مثل معقول ہے یا غیر معقول معقول ہے ہماری عقل ہمیں بتلاتی ہے یا جیسے جو ابھی میں نے مثال ذکر کی تھی کسی شخص نے دوسرے کی گندم ضائع کر دی وہ بازار سے اسی جیسی گندم لے کر آ گیا اور اس کو ادا کر رہا ہے اب مجھے بتاؤ یہ گندم اس گندم جیسی ہے یا نہیں اس جیسی ہی ہے اس جیسی ہی ہے اور یہ ہماری عقل بتلا رہی ہے کہ نہیں بتلا رہی عقل بتلا رہی ہے یہ اسی کا مثل ہے بھئی ضائع گندم کی ہے تو گندم ملا کر دے دو تو یہ ہے مثل معقول توجہ ہے ایک مثل وہ ہوتا ہے کہ ہماری عقل بھی بتلاتی ہے کہ ہاں یہ اس کا مثل ہے یہ اس جیسا ہے تو گندم کے بدلے گندم لا دی تو یہ اس کا مثل ہے اور یا اگر پیسے دے دیے تو بھی یہ مثل معقول ہے عقل بتلاتی ہے کہ یہ پیسے بھی کیا ہیں صورتاً اس جیسے تو نہیں ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ان کی بھی اتنی ہی قیمت تھی تو یہ بھی اس کا مثل ہے توجہ ہے تو آپ چاہے گندم لا کر دیں اور اگر گندم بازار سے نہیں مل رہے تو آپ اس کی قیمت دے دیں لیکن عقل بتلا رہی ہے کہ یہ اس کا مثل ہے آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں گے کسی تاجر سے پوچھیں گے وہ کہے گا یہ اس کا مثل ہے جب کسی کا نقصان کرتے ہیں تو لوگ نقصان پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیسے پورا کرتے ہیں اگر وہ چیز نہ ملے تو قیمت دے دیتے ہیں کیونکہ سب کی عقل بتلاتی ہے کہ یہ اس کا مثل ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے مثل قرار دیا ہے لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مثل کس اعتبار سے ہے جیسے کوئی شخص کسی کو خطعاً قتل کر دے تو شریعت نے اس پر سو اونٹ واجب کر دیے دیت واجب کر دی اب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سو اونٹ یا یہ دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار کیسے ایک آدمی کے مثل ہیں یہ بات ہمیں عقل میں سمجھ میں نہیں آتی اگر عقل میں آتی تو آپ جس سے پوچھتے وہ بیان کرتا جیسے کسی کا کوئی نقصان کر دے آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا اس کے پیسے دے دو اس کی قیمت دے دو اتنے کی چیزیں اتنے دے دو معلوم ہے وہ ہر ایک کی عقل میں وہ بات آتی ہے لیکن انسانی جان کی قیمت کیا ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ دس ہزار درہم کھونی چاہیے بیس ہونی چاہیے پچاس ہزار درہم ہونی چاہیے یہ بات عقل سے معلوم ہونے والی نہیں ہے معلوم ہے جو دیت دی جاتی ہے وہ مثل تو ہے لیکن مثل غیر معقول ہے کیا ہے مثل غیر معقول یعنی عاقل میں نہیں آتا اور اس میں اصل تو یہ ہے کہ یہ اس پر واجب ہی نہیں ہونے تھے لیکن شریعت میں حکم دے دیا کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی عاقلہ پر دیت ہے سو اونڈ دینے پڑیں گے یا دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار دینے پڑیں گے یہ حکم کس نے دیا شریعت نے دیا عاقل سے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا تھا تو یہ مثل غیر معقول ہے اور جب غیر معقول ہے عاقل میں آ ہی نہیں سکتا تو اس میں تو اصل تو ہے وجوب آنا ہی نہیں چاہیے سیرے سے وجوب آنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا یہ اس کا مثل ہے پتہ چلتا تو ہم واجب قرار دیتے تو اصل تو یہ ہے اس کے اندر وجوب آنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن چونکہ شریعت نے واجب کیا ہے لہٰذا دیت آ جائے گی کیا آ جائے گی دیت آ جائے گی اور ہاتھ کا زمان نہیں آئے گا ہاتھ کا زامان اس لیے کیونکہ یہ مثل غیر معقول ہے اور جب غیر معقول ہے تو یہ تو سرے سے واجب ہی نہیں ہونا چاہیے اور جان کی دیت وہ تو سو اونٹ ہے وہ تو واجب ہوگا شریعت کا حکم ہے اور ساتھ ہاتھ کی بھی دیت آئے اس کے لیے تو پھر الگ نص چاہیے کیا چاہیے الگ نص اور الگ نص یہاں پر کوئی ہے یا نہیں قرآن و حدیث میں ایسا کوئی حکم ہے یا نہیں لہذا اس لیے یہاں پر تداخل کر دیں گے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ یہ مثل غیر معقول ہے اور یہ کیوں واجب ہوئے شریعت کی حکم نص کی وجہ سے کس کی وجہ سے نص تو ہاتھ کی دیت بھی ساتھ واجب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الیدہ نص چاہیے اور الیدہ نص تو ہے نہیں لہذا وہ واجب نہیں ہوگی تو کہتے ہیں والفرق بین ہاتھ سورتی وبین عمدین اللہ برعہ بینہما تو فرق اس سورت میں یعنی جو دو خطائن ہیں اور جن کے درمیان تندرست نہیں ہوا اس میں وبین عمدین اللہ برعہ بینہما اور ایسے دو عمد جن کے درمیان وہ تندرست نہیں ہوا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کہ دیت جو ہے وہ مثل غیر معقول ہے وہ کیا ہے یعنی یوں سمجھو پھر سنو وہ مثل ہے غیر معقول شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں مساوات کا اعتبار نہیں وہاں مساوات کا اعتبار نہیں حالانکہ قصاص کی تو بنیاد کس پر ہے مساوات پر ہے کس پر ہے مساوات پر ہے لہٰذا پہلی سورت جو تھی جہاں دونوں عمدین تھے وہاں تو مساوات کا تقاضی یہ تھا کہ قاتل نے ہاتھ کٹا ہے اور پھر قتل کیا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے اور پھر اسے قتل کیا جائے وہاں اس کی بنیاد کس پر تھی مساوات پر اور یہ تو کیا ہے مثل غیر معقول اس کی بنیاد تو مساوات پر نہیں ہے تو اس میں مساوات کا اعتبار نہیں ہے بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں غیر معقول ہے نا تو مساوات کیسے ہوگی معلوم ہو اس میں مساوات کا اعتبار نہیں بس شریعت نے ہمیں حکم دے دیا ہے اَنَّا دِیَتَ مِثْلٌ غَيْرُ مَاقُولٍ دِیَت جو ہے وہ مثل غیر معقول ہے فَالْأَسْلُ عَدَمُ وَجُوبِهَا تو اصل جو ہے وہ اس کا عَدَمِ وَجُوبِهَا یعنی اصل میں تو اس کو واجب ہی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن نص تھی اس لئے واجب کر دیا گیا بِخِلَافِ الْقِسَاسِ فَإِنَّهُ مِثْلٌ مَاقُولٌ بَخِلَافِ قِسَاسِ کے کیونکہ وہ مثل معقول ہے ایک نے دوسرے کی جان لی ہے تو دوسرے کی بھی جان لی جائے گی نیز وہ دو کیا تھے عامدن وہ دو کیا تھے عامد تھے وہاں وہاں مثل صورتن اور معنن دونوں تھے مثل صورتن اور معنن دونوں یہاں تو مساواد کا اعتبار نہیں ہے یہاں تو بس شریعت نے ہمیں حکوم دیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور اور نیز نیز یہاں دیکھو آپ کیا کہتے ہیں ہاتھ کی دیت الگانی چاہیے توجہ ہے دونوں جرم غلطی سے کیے ہیں اور درمیان میں وہ تندرست نہیں ہوا نہیں ہوا تو بھئی ہاتھ کے کٹنے کی دیت تو الگ تب ہوگی جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہاتھ کا کٹنا موت تک نہیں لے کے جا رہا جب موت تک نہیں لے کے جائے گا تو ہاتھ کی دیت الگ آ جائے گی اور تندرست تو وہ بیچ میں ہوا نہیں ہاں ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ اس ہاتھ کے کٹنے نے اس کو موت تک نہیں پہنچایا توجہ ہے اس ہاتھ کے کٹنے نے اس کو موت تک نہیں پہنچایا جب قتل کیا اس نے اس کی گردن کٹی جب گردن کٹ گئی اب موت تک کس نے پہنچایا گردن کے کٹنے نے پہنچایا ہاتھ کے کٹنے نے تو نہیں پہنچایا معلوم ہوا جب گردن کٹی تب قطع پکا ہو گیا تب ہاتھ کا کٹنا پکا ہو گیا اس کی الگ دیت آنی چاہیے نہیں سمجھ میں آرہی بات پھر سنو غور سے سنو بھئی بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں دیکھو ہاتھ کی دیت الیتہ تب آئے گی جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہاتھ کا کٹنا موت تک نہیں لے کے جا رہا کیونکہ اگر یہی موت تک لے گیا پھر تو ہاتھ کی دیت نہیں آئے گی پھر تو پوری جان کی دیت آئے گی لیکن یہاں دراصل دو جرم ہیں کتنے جرم ہیں دو جرم ایک ہے ہاتھ کا کٹنا ایک ہے قتل کرنا اور ہم وہ صورت کر رہے ہیں جس میں دونوں جرم غلطی سے ہوئے ہیں اب اس نے غلطی سے ہاتھ کٹا اب ہم دیکھیں گے کہیں یہ ہاتھ کا کٹنا موت تک تو نہیں لے کے جا رہا جب پکا ہو جائے گا کہ یہ موت تک نہیں لے کے جا رہا تو اس کی دیت علیدہ آ جائے گی اور قتل کی دیت علیدہ چنانچہ یہ ہاتھ کٹ گیا زخمی ہے بھی شدید زخمی ہے وہ اسی میں ایک آت دن کے بعد اس نے اس کو قتل بھی کر دیا جب قتل کیا اس نے اس کی گردن کٹی تو گردن کٹنے سے دو چیزیں ہوئیں غلطی سے کٹی غلطی سے کٹنے کی وجہ سے دیت واجب ہو گئی اس پر پورے نفس کی اس گردن کٹنے سے یہ بھی تیہ ہو گیا معلوم ہو اس ہاتھ کے کٹنے نے موت تک نہیں پہنچایا اس گردن کے کٹنے نے موت تک پہنچایا تو معلوم ہو اس پچھلے فیل کا اثر پکا ہو گیا کہ وہ قتہ ہی ہے موت تک لے جانے والا نہیں تو لہذا اس کی بھی دیت آ جانی چاہیے اس کی بھی گویا ہاتھ کی بھی دیت آ رہی ہے اور نفس کی بھی دیت آ رہی ہے لیکن کس وقت جب گردن کٹی جب گویا ایک گردن کٹتے وقت ہی دو دیتیں آ رہی ہیں نفس کی بھی دیت اور ہاتھ کی بھی اور ایک ہی وجہ سے تو دو دیتیں نہیں آ سکتی ہیں بھئی بات سمجھ میں آ گئی فرق سمجھ میں آیا اور اگر اس نے جان بوجھ کر اس کا ہاتھ کٹا پھر غلطی سے اس کو قتل کیا برابر ہے کہ اس کے درمیان تندرست ہو دیا تندرست نہ ہو تو وہ ماخوز ہوگا قتل اور قتل دونوں کی وجہ سے یعنی قتل کے بھی جرم اور ہاتھ کٹنے کی جرم کی وجہ سے بھی یعنی قصاص لیا جائے گا ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کیونکہ وہ عمدن تھا اور نفس کی دیت بھی لی جائے گی کیونکہ قتل خطعا تھا اور اگر اس نے غلطی سے ہاتھ کٹا اور پھر جان بوجھ کر قتل کیا سواؤن بریع بینہما اولا برابر ہے کہ وہ ان کے درمیان تندرست ہو یا تندرست نہ ہو تو دیت لی جائے گی ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کیونکہ غلطی سے ہے وَيُقْتَسُ لِلْقَتْلِ اور قصاص لیا جائے گا قتل کے لیے کیونکہ جان بوجھ کر ہے لِخْتِلَا فِي الْجِنَایَتَنِ کیونکہ دونوں جنایتیں مختلف ہیں ایک خطعا ہے تو ایک عمدن ہے تداخل نہیں ہوگا لِخْتِلَا فِي الْجِنَایتَنِ اس وجہ سے کہ دونوں جنایتیں مختلف ہیں لِأَنَّا آَحَدَهُمَا عَمْدٌ وَالْآخَرُ خَطَعُن اس لیے کیونکہ ان میں سے ایک تو عمدن ہے جان بوجھ کر ہے اور دوسری غلطی سے ہے قَمَا فِي ذَرْبِ مِئَةِ صَوْتٍ بَرِئَ مِن تِسْعِينَ وَمَاتَ مِن عَشَرَتٍ صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو نوے کوڑے لگائے ان کوڑوں سے وہ نہیں مرا اور ان کا نشان بھی نہ رہا ختم ہوا اور پھر اس نے دس کوڑے لگائے اور ان دس کوڑوں کی وجہ سے وہ مر گیا تو اس پر ایک ہی دیت آئے گی اور وہ جو نوے کوڑے مارے تھے ان کی وجہ سے کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ ان کا نشان بھی نہ رہا اور امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کو زخم لگایا اگر وہ زخم بھر جائے اور اس کا نشان بھی نہ رہے بدنما نہ لگے تو اس صورت میں اس میں کچھ بھی نہیں آتا امام صاحب کا ذابطہ کیا ہے اگر کوئی کسی کو زخم لگائے اور وہ زخم تندرست ہو جائے اور نشان بھی باقی نہ رہے عیب کا سبب بھی یعنی بدنما بھی نہ لگے تو پھر اس صورت میں اس میں کچھ بھی نہیں آتا تو یہاں بھی نوے کوڑے لگائے تھے وہ تندرست ہو رہا اور ان کا کوئی نشان بھی نہیں تھا لہٰذا ان نوے کوڑوں کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ان دس کوڑوں کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے تو اس کی وجہ سے دیت آ جائے گی کہتے ہیں تو وہ جو نوے کوڑے تھے اب وہ معتبر ہی نہیں ہیں سوائے تعذیر کے حق میں کس کے حق میں صرف تعذیر کے حق میں معتبر ہیں یعنی امام یعنی جو قاضی ہے اگر وہ کچھ سزا دینا چاہے الگ سے دے سکتا ہے ان نوے کوڑوں کی تعذیر میں نے بتایا تھا کہ سزائیں دو قسم کی ہیں کچھ حدود ہیں اور کچھ تعذیر تعذیر حدود وہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور تعذیر جو قاضی اپنی طرف سے دیتا ہے اس کی مرضی ہے تھوڑی دے زیادہ دے معاف کر دے اس کی مرضی ہے تو یہ جو لم یبق معتبرن الا فی حق تعذیر تو یہ نوے کوڑے جو ہیں یہ معتبر نہیں ہیں یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا الا فی حق تعذیر سوائے تعذیر کے حق میں کہ قاضی کچھ سزا دینا چاہے وَكَذَا كُلُّ جَرَاحَةٍ اسی طرح ہر وہ زخم اندہ ملت جو مندمل ہو جائے یعنی بھر جائے ٹھیک ہو جائے وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَسَرٌ اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے تو وہ بھی اسی طرح ہے یعنی اس میں بھی کوئی سزا وغیرہ نہیں ہیں تعذیراً کوئی قاضی سزا دینا چاہے یہ معنی ہے وَكَذَا كُلُّ جَرَاحَةٍ اندہ ملت وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ اور اسی طرح ہر ایسا زخم ہے جو بھر جائے اور اس کا نشان باقی نہ رہے عَلَىٰ أَصْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے ذابطے کے مطابق یعنی امام صاحب کے نزدیک جو زخم بھر جائے اور اس کا کوئی نشان وغیرہ بھی باقی نہ رہے وہ بدنما بھی اب معلوم نہیں ہو رہا تو امام صاحب کے نزدیک اس میں کوئی معین سزا نہیں ہاں تعذیر ہے قاضی اگر اپنی طرف سے کچھ سزا دینا چاہتا ہے تو سزا دے سکتا ہے لیکن شریعت کی طرف سے اس میں کوئی مقررہ سزا نہیں ہے تو یہ ہے امام صاحب کا ذابطہ بھئی وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مِسْلِهِ حَكُومَتُ عَدْلِينَ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اس جیسوں کے اندر حکومت عدل ہے کیا ہے حکومت عدل حکومت عدل کسے کہتے ہیں یہ آگے بیان بھی کریں گے لیکن یہیں سمجھ لیں حکومت کا معنی ہے فیصلہ عدل بمانے عادل کے ہے یعنی ایک عادل آدمی کا فیصلہ ایک عادل آدمی کا فیصلہ یعنی عادل آدمی فیصلہ کرے گا کہ اس کی وجہ سے کتنا زمان آنا چاہیے کتنا زمان آنا چاہیے بات سمجھ میں آرہی بھئی دیکھو مثلا ایک شخص نے کسی کو کوڑے لگائے اور ان کوڑے لگانے کی وجہ سے اس کے جسم پر نشان پڑ گئے مستقل پک کے نشان پڑ گئے اب وہ ختم ہی نہیں ہوتے تو اب ایک عادل آدمی کا فیصلہ اس میں معتبر ہوگا یعنی ایک عادل سمجھدار آدمی جو غلاموں کے معاملات اچھی طرح سمجھتا ہے ان کی خرید و فروخت کا ماہر ہے ان کو جانتا ہے اس کے ذریعے حساب لگوائیں گے وہ اس زخم میں غور کرے گا کہ اگر ایک سالم غلام ہو مثلا ہزار درہم کا اس کے جسم پر اگر اس طرح کے نشان یا زخم وغیرہ پڑے ہوں تو اس کی قیمت میں کتنی کمی آ جائے گی توجہ ہے مثلا غلام ہے ہزار درہم کا اور ان نشانات کی وجہ سے اس کی جو قیمت ہے وہ سو درہم کم ہو گئی سو درہم کم ہو گئی تو غلام کی کل قیمت کتنی مثلا وہ عادل آدمی بتاتا ہے کہ اگر ایک ہزار کا غلام ہو اور اس کے جسم پر اس طرح کے نشانات ہوں تو اس کی قیمت سو درہم کم ہو جائے گی یہ کس نے بتایا عادل آدمی نے تو اب اسی سے ہم خود ہی حساب لگا لیں گے کہ غلام کی قیمت کتنی ہو ہزار تو ان نشانات سے کتنی قیمت کم ہوئی سو اور یہ سو ہزار کا کتنوہ حصہ ہے دسوہ حصہ ہے تو معلوم ہوا اس جیسے زخم یا اس جیسے نشانات کی وجہ سے ایک غلام کی قیمت دسوہ حصہ کم ہو جاتی ہے یعنی غلام کی قیمت میں اتنا نقصان ہوتا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی جب یہی نشانات کس کے جسم پر ہیں آزاد آدمی کے تو آزاد آدمی کی دیت یعنی اس کی قیمت تو سو اونٹ ہیں یعنی دس ہزار درہم ہیں تو اس میں بھی ان نشانات کی وجہ سے ایک دسوہ حصہ نقصان آ گیا تو اتنا زمان اس شخص پر واجب کر دیا جائے گا اور آزاد انسان کی تو دیت کتنی ہے دس ہزار درہم اور اس کا دسوہ حصہ کتنا ایک ہزار درہم تو وہ ایک ہزار درہم جو ہے وہ نشان لگانے والے پر واجب کر دیا جائیں گے یہ ہے حکومت عدل عادل آدمی کا فیصلہ بات سمجھ میں آ گئی وہ حساب لگا لے گا کہ ان جیسے نشانات کی وجہ سے ایک غلام کی قیمت میں کتنی کمی آتی ہے تو اسی کے بقدر دیت میں سے زمان اس مجرم پر لازم کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آ گئے انسان کی کل قیمت کتنی ہے سو اونٹ ہیں دس ہزار درہم ہیں اور اس کا دسوہ حصہ کتنا ایک ہزار درہم لہذا وہاں کتنے واجب کر دیا جائیں گے ہزار درہم واجب کر دیا جائیں گے یہ ہے حکومت عدل طریقہ سمجھ میں آیا تو امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکومت عدل ہے کسی عادل اور سمجھدار آدمی جو ان معاملات کو سمجھتا ہو اس سے فیصلہ کروایا جائے گا کہ کتنا زمان آنا چاہیے وعن محمد رحمہ اللہ اجرت الطبیب امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں طبیب کی اجرت ہے یعنی ڈاکٹر کے جو خرچہ وغیرہ ہے دوائیوں کا وہ اس کے اندر آئے گا اس کے اندر اس کو یہ خرچہ وغیرہ دینا پڑے گا اس نے کوڑے لگایا تھے اس نے جو ڈاکٹر سے علاج کروایا اور دوائیوں پر خرچایا وہ ادا کرنے پڑیں گے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں حکومت عدل ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں صرف اجرت طبیب ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ جو اجرت طبیب ذکر کی یہ دراصل تفسیر کر رہے ہیں وہ حکومت عدل کی کس کی حکومت عدل ہاں ویسے تو انہوں نے بتلایا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نزدیک یہاں تعذیر ہے اور کوئی متعین سزا یا زمان وغیرہ نہیں ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں حکومت عدل ہے یعنی عادل آدمی کا فیصلہ ہے اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں طبیب کی اجرت ہے یعنی ڈاکٹر فیس وغیرہ اور دوائیوں کا سارا خرچہ اس سے لے لیا جائے گا جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ یہ جو اجرت طبیب ذکر فرما رہے ہیں یہ حکومت عدل کی تفسیر کر رہے ہیں کس کی امام محمد رحمہ اللہ نے دراصل اپنی کتاب میں اس مقام پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا اور فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کیا آئے گا حکومت اس صورت میں حکومت عدل یعنی عادل آدمی کا فیصلہ آئے گا اور اسی کے آگے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجرت طبیب کیا آئے گی اس میں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ان کا الیدہ قول نہیں ہے یہ اسی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو حکومت عدل جو ہے پوسی کی تفسیر کر رہے ہیں کہ حکومت عدل سے کیا مراد ہے طبیب کی یعنی ڈاکٹر وغیرہ کی اجرت مراد ہے بھئی وَتَّجِبُ حَكُومَتُ عَدْلٍ فِي مِئَتِ سَوْتٍ جَرَحَتْ هُوَ بَقِيَ اَسْرُهَا اور واجب ہوگی واجب ہوگی حکومت عدل فِي مِئَتِ سَوْتٍ ایسے سو کوروں میں جَرَحَتْ ہو جنہوں نے اس کو زخمی کر دیا وَبَقِيَ اَسْرُهَا اور ان کا نشان بھی باقی رہا کسی نے کسی کو سو کورے لگائے اور ان کا نشان بدن پر باقی ہے تو اس میں بھی حکومت عدل ہے طریقہ میں نے بتلا دیا بھئی بات سمجھ میں آگئے کیا طریقہ تھا کہ غلاموں کے ماہر آدمی سے پوچھا جائے گا اور وہ بتلائے گا کہ اگر مثلاً ایک ہزار کا غلام ہو اور اس کے جسم پر اس طرح کے نشانات ہوں تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کتنی کمی آئے گی مثلاً اس نے اگر کہا کہ اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں دو سو کمی آ جائے گی تو غلام کتنے کا ہزار اور کمی کتنی آئی دو سو اور یہ دو سو ہزار کا کتما حصہ ہے پانچوا حصہ تو لہٰذا اس طرح کے دیت بھی کتنی آ جائے گی یہ جو اس نے سو کورے لگائے اور نشان پڑا پانچوا حصہ دیت کا پانچوا حصہ اور وہ کتنا ہے دو ہزار درہم ہے یا بیس اونٹ ہیں یا دو سو دینار ہیں بھئی آگے فرماتے ہیں سیعتی فی کتاب الدیات تفسیر حکومت العدلی اور عن قریب آ جائے گی کتاب الدیات کے اندر حکومت عدل کی تفسیر میں نے بیان کر دی تفسیر سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام